اکارا سے ہمیں ریپورٹ کی ہے ہمارے نمائندے ڈیپٹی بیورر چیف ڈاکٹر محمد رفیق نے اکارا پنجاب فوڈ ایتھارٹی کی اکارا میں مختلف مقامات پر کاروائیاں فوڈ سیفٹی ٹیم کی شیئرگرد دپالپور میں ڈیری یونٹ پر کاروائی ملاوٹی کھویا تیار کرنے پر مرتزہ کھویا مینوفیکشنگ یونٹ سیل کر دیا گیا پنجاب فوڈ ایتھارٹی رفاقت علی نسوانہ کے مطابق بناسبتی گھی اور ملاوٹی دودھ کا استعمال کیا جا رہا تھا پر ریڈکشن ایریا میں خوراک کو اچھی طرح ڈھام کر نہیں رکھا گیا تیار مسلوہ پر کوئی لیبلنگ بھی نہیں پائی گئی ستر کلو ملاوٹی دودھ اور چھے کلو بناسبتی گھی برامت کر لیا گیا ملاوٹی خوراک کا استعمال میدے میں تضابیت اور دیگر بیماریوں کا باعث کرتا ہے پنجاب فوڈ ایتھارٹی صحت بک شوراک کی فراہمی کے لیے ہما وقت خوشا ہے اس وقت ہم آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں ہرنائی بلوچیسان نیشنل پارٹی ہرنائی کی جانب سے بلوچ کلچر ڈیس سادگی سے منایا گیا ہماری ماں بہنیں اسلام آماد میں دھرنا دیئے ہوئے ہیں ہمیں ان کے بھی دکھ درد کا احساس ہے بلوچیسان نیشنل پارٹی ہرنائی کے رہنماؤں کی جانب سے اس سال ہرنائی میں بکوش کلچر ڈیس سادگی سے منایا گیا اور میسنگ پرسن ہواکین کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا گیا انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کے دکھ درد کا بھی احساس ہے اور اس کے ساتھ ہمیں اپنی ثقافت کو بھی زندہ رکھنا ہوگا جو کہ آج بلوچ کلچر ڈیس سادگی کے ساتھ منایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ زندہ قومیں اپنی ثقافت کلچر اور رسم و رواج کا پرچار کرتی ہیں جو قومیں اپنی ثقافت اور رسم و رواج کو بھول جاتی ہیں وہ ترقی نہیں کر سکتی اس لئے ہمیں نوجون نسل کو اپنی ثقافت رسم و رواج کی آگاہی کے لیے پروگرم منقید کرنے چاہیے اور امید کرتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں ثقافت اور بکا کی حفاظت بھرپور انداز میں کریں گی اب رکھ کرتے ہیں اوکاڑا کا ہمیں ریپورٹ کی ہے ہمارے بیورٹیف پنجاب چودری مجاہد محمود نے اوکاڑا یونیورسٹی میں سائنسی مورڈلز کی نمائش کا انعقاد نمائش شو بائی سائنس ایڈوکیشن نے مرقید کی پچوں میں تخلیقی سوچ پیدا کرنا ہمارا مشن ہے فائس چانسلر کے مطابق اوکاڑا یونیورسٹی کے شو بائی سائنس ایڈوکیشن کے طلبہ نے سائنسی مورڈلز کی دو روزہ نمائش کا انعقاد کیا اس نے ماہولیاتی تبدیلیوں اور پاہدار ترقی اور توانائی کے نئے ذرائع پر مشتمل مورڈلز پیش کیے گئے فائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمود زکریہ زاکیر اور شو بائی سائنس ایڈوکیشن کی سربراہ ڈاکٹر نسرین اکتر سمیت مختلف شو بائی جات کے دیگر اسازہ نے بھی نمائش کا دورہ کیا اور طلبہ کی تخلیقی صلاحیتوں کو سراہا اس موقع پر طلبہ سے بات چیت کرتے ہوئے فائس چانسلر نے کہا کہ اوکارا یونیورسٹی نے ہمیشہ تخلیقی سوچ اور عملی تعلیم کی حوصلہ افضائی کی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم طلبہ کو انڈسٹری کی ضروریت کے حساب سے نئے نظریات پر قائم کرنے کے لیے سہولیت کی فراہمی کو یقینی بنا رہے ہیں روکٹر نصرین نے بتایا کہ وہ طلبہ میں تخلیقی اور تنقیدی سوچ پیدا کرنے کے لیے کوشہ ہیں تاکہ وہ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق خود پر ڈھال سکیں نمائش کے اختتام پر سب سے بہتر موڈلز پیش کرنے والے طلبہ میں سٹیفکیٹ اور شیرز تقسیم کی گئی اب رکھ کرتے ہیں دیپالپور کا ہمیں ریپورٹ کی ہے ہمارے بیور اچیف پنجاب چوہزی مجاہد محمود نے ملک کے دیگر شہروں کی طرح دیپالپور میں بھی جشن زہور مولائے کائنات حضرت علی المرتضہ محفل مولود کعبہ زیر احتمام فیضان چراغو زمور دیپالپور سپر مارکٹ منقید ہوئی تفصیلات کے مطابق فیضان حسیب پلینی خلیفہ مجاز ڈوکٹر محمد اشرف نقش بندی خلیفہ مجاز رانہ سیفلہ نقش بندی صاحب خلیفہ مجاز اشرف بھٹی نقش بندی محفل مولود کعبہ سپر مارکٹ دیپالپور میں منقید ہوئی محفل پاک زیر سدارت پیر طریقت رہبر شریعت فخر سادات قبلہ پیر سید زمورد حسین شاہ گلانی نقش بندی جماعتی اور آپ کے لختے جگر پیر سید تابش حسین شاہ گلانی نقش بندی جماعتی نے کی محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا تلاوت قرآن پاک کا شرف کاری محمد اسمائل اور نقابت کے فرائض حافظ احمد نواز قادری نے ادا کیے قصیر تعداد اور حدیع ناتے رسول مقبول کے لیے محمد گرہان زیار فریدی دیپالپور سید تلال شبیر دیپالپور میں عقیدت مندوں اور مریدین جن میں دیپالپور کے جناب سید مضمل حسین شاہ صاحب ڈاکٹر نئی حسن گلانی صاحب ڈاکٹر آدھر رشید خلیفہ مجاز صادق نقش بندی خلیفہ مجاز عبدالسطار افضل پہلوان اور سینکڑو عشقان اہل بیعت کی شرکت کی ملک بھر سے ناتخواہ سید تلال حسین شبیر شاہ حاجی انوار الحق نقش بندی کاری اسمائل صاحب حاجی مختار احمد صاحب شفیق احمد نقش بندی برحان زیار فریدی شامل ہو کے مولود کعبہ کے جشن منایا گیا اس مبارک موقع پر قبلہ شاہ صاحب نے اپنے دست مبارک سے کیک بھی کٹا محفل پاک کے اختتام پر اہل بیعت کو نظرانہ اقیدت پیش کیا گیا اس وقت ہم آپ کو ایک عام خبر سے آگاہ کر رہے ہیں بدماشوں اور اسلحے کی تشہیر کے خلاف کاروائیوں کے اداد و شمار لاہور پولیس کا اسلحے کی نمائش سے خوف و حراس پیدا کرنے والے بدماشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری سی سی پیو لاہور کے مطابق روان سال کے آغاز سے ہی کلاشن کوف کلچر کے خاتمے کے لیے کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا تھا دو ماہ کے دوران غیر قانونی اسلحہ رکھنے والے اسلحے کی اسلحہ لہرانے پر 1465 مقدمات درج کیے گئے آپریشن کے دوران 1477 ملزمان کو گرفتاد کیا گیا ملزمان کے قبضے سے 29 جدید کلاشن کوفیں 209 بڑی رائفلیں قبضے میں لی گئیں کریک ڈاؤن کے دوران 126 مندو کے 1365 پسٹل برامت کیے گئے ملزمان سے 25 ریوالورز اور 16000 زندہ گولیاں برامت ہوئیں سوشل میڈیا پر اسلحے کی نمائش کرنے والوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کیا گیا ایڈیشنل آئی جی غلام محمود ڈوکر کے مطابق عدالتوں میں پیشی کے موقع پر اسلحہ لانے والوں کے خلاف بھی آپریشن جاری ہے اسلحے کی تشہیر کسی صورت قابلے قبول نہیں